اعوذ باللہ من الشہیت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں مارخور آج پھر سے آپ کے لیے ایک اور قابل استطاعش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کے ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کلپ دکھائیں گے جس نے پورے انڈیا کو لرزا کر رکھ دیا ہے اور کشمیر کے مظلوموں نے سجدہ شکر ادا کیا ہے جی ہاں طالبان نے کشمیر کے معاملے میں باقاعدہ انڈیا کو دھمکانا شروع کر دیا ہے اور ساتھ ہی پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کن لفظوں میں کیا آئیے وہ بھی سنیے اس کے بعد کومنٹس میں پاکستان زندہ بات طالبان زندہ بات افغانستان زندہ بات اور کشمیر ہمارا ہے کہ نعرے ضرور لکھئے گا شکریہ اہو بیائی منشتر پان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کئی دنوں سے سن رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو جنگ کی دھنکی دے رہا ہے میں انڈیا کے مرتدر ہندو حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی آرمی اور عوام کے ساتھ چھانا بچانا کرے ہیں تم ہمارا نہ کچھ بگار سکتے ہو ہم بہت جل پارے ہونے والا ہے انشاءاللہ جس طرح ہم نے امریکہ کو رولایا اس طرح تمہارا بھی یہی حال ہوگا اور جو دھنکیاں تم دیتے ہو ہم نے جو دھنکیاں تم دیتے ہو یہ آپ سے پہلے کئی ممالک نے ہم لوگوں کو دی ہے اور پھر ان کا حجر پوری دنیا نے دیکھا ہے اور ہمارے طاقت کا امریکہ سے پوچھ سکتے ہو کہ ہم نے اس کو آنے پر مجبور کر دیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کل کو دھنکی دیتے رہے ہو اور ہمارے زینڈے دیہ لیے اور ممبئی میں لگی ہوئی ہو کشمیر تو ایسا بھی ہمارا ہے اور یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے کشمیر تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے ہم نے پھارستان کو بتا دیا اور میں موجی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے بیس سال کے جنگ کی تیید دیئے ہیں تو ہم مسلمان ہیں ہم نے سو سال کے جنگ کی تیید کیا ہے اور ابھی تک تو ہم امریکہ کے ساتھ جو جنت ہے نا وہ تو ہمارا سربیت ہے اس کے ساتھ اگر آپ ایک مجاہد کو شہید کرو گے تو ہمارے مماؤں نے ایسے بچے جنگ دی ہے کہ ایک مجاہد کے بچے سو مجاہد کرے ہوں گے انشاءاللہ تو ناظرین یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو امیر کرتا ہے تو آئیے آپ ترانہ سنیے مگر اس سے پہلے آپ سے گزارے شے کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا محمد انیس عارف کو دے اجازت ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تک کے لئے اللہ ملتے ہیں